نمستے دوستو سی اے ست بیر سنگھ یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو جدی ٹیکس اوڈی ریپورٹ تو فائل کر دی گئی ہے لیکن یوڈین کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے یوڈین کو لنک نہیں کیا گیا ہے ٹیکس اوڈی ریپورٹ کے ساتھ ہے تو اس کیس میں آپ کی ٹیکس اوڈی ریپورٹ ان ویلیڈ بانی جائے گی دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کی ٹیکس اوڈی رپورٹ کے ساتھ یوڈین کو لنک کر دیا گیا ہے اور یہ کتنے دن کے اندر کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکیشن کریں گے دوستو یدی ابھی تک آپ نے سی اے ستبیر سنگھ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو انکم ٹیکس کے ریگولر اپڈیٹس ملتے رہیں دوستو ٹیکس اوڈی رپورٹ چارٹر کاؤنٹرن کے دور اپلوڈ کی جاتی ہے اور ویریفائی کی جاتی ہے انکم ٹیکس کے پورٹل پہ اور چارٹر کاؤنٹرن کے لیے یہ منڈیٹری ہے کہ وہ یوڈین یعنی کہ یونیک ڈوکمنٹ اڈنٹیفکیشن نمبر جنریٹ کریں ٹیکس اوڈی رپورٹ کے لیے یہ فرسٹ اپریل 2019 سے منڈیٹری ہے دوستو آپ انکم ٹیکس کے پورٹل پہ لوگن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی ٹیکس اوڈی رپورٹ فائل کر دی گئی ہے اور اس سے کیا یوڈین لنک ہو گیا ہے دوستو یوڈین کا مطلب ہے یونیک ڈوکمنٹ اڈنٹیفکیشن نمبر تو جب ٹیکس اوڈیٹر آپ کی اوڈی رپورٹ کو سائن کر دیتا ہے اپلوڈ کر دیتا ہے انکم ٹیکس کے پورٹل پہ اس کے بعد اسے اسے یوڈین سے لنک بھی کرنا ہوتا ہے دوستو اسے آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ چیک کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی انکم ٹیکس اوڈی رپورٹ فائل ہو گئی ہے آپ ای فائل میں جاتے ہیں انکم ٹیکس فارم میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ویو فائل فارم پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ سیسمنٹ ایروائی جو فارم فائل کیے گئے ہیں فارم نمبر 3CB 3CD یعنی کی ٹیکس اوڈی رپورٹ اسے چیک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ ٹیکس اوڈی رپورٹ کے فارم جو وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کس دن فائل ہوئے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسن فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ٹیکس اوڈی رپورٹ کے ساتھ جیسے کہ بیلنس شیٹ پہ آفٹا لوز کاؤنٹ وہ بھی آپ پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فارم ہے وہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے ویریفائی ہو چکا ہے لیکن دوستو یہاں پہ یہ نہیں پتا چلتا ہے ہے کہ کیا اس ٹیکس اوڈیر فارم کے ساتھ یوڈین کو لنک کر دیا گیا یا نہیں تو اس کے لئے آپ کو کہاں پہ جانا ہے چلیے دوستو سمجھتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو انکم ریس کے پورٹیو پہ ہی لوگ ان کر کے پینڈنگ ایکشن کے انترے کے جانا ہے یہاں ورک لیش پہ کلک کرنا ہے دوستو یہاں پہ جو دوسری ٹیب ہے فوریور ایکشن کے بعد فوریور انفرمیشن آپ کو اس ٹیب پہ پرس کرنا ہے فوریور انفرمیشن پہ اور یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوڈین نمبر ہے وہ منشن کیا ہوگا اور جو یوڈین status ہے وہ consumed آ چکا ہوگا یعنی کہ آپ کے چارٹر کاؤنٹر نے ٹیکس اوڈیٹر نے اس ٹیکس اوڈیر پورٹ کے ساتھ یوڈین کو لنک کر دیا ہے دوستو یوڈین کے دوہ status ہوتے ہیں یا تو consumed آئے گئے یا unconsumed consumed کا مطلب ہے کہ ٹیکس پیر کے دوارے ٹیکس اوڈیر فورم کو accept کر لیا گیا ہے اور اب اس میں جو یوڈین لنک کیا گیا تھا اسے کسی اور فورم کے ساتھ لنک نہیں کیا جا سکتا ہے unconsumed کا مطلب ہے کہ ٹیکس اوڈیر پورٹ کو reject کیا گیا ہے ٹیکس پیر کے دوارہ اور سی اے اسی کو فورم کو دوبارہ ہی لوڈ کر سکتا ہے سیم یوڈین یوز کر کے تو دوستو آپ اس یوڈین کو یہاں سے کوپی کر کے آئی سی اے آئی کی ویب سائٹ یعنی کہ یوڈین ڈوٹ آئی سی آئی پہ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں ویریفائی بھی کر سکتے ہیں دوستو آپ یوڈین ڈوٹ آئی سی آئی ڈوٹ آئی سی اڈوٹ آئی سی آئی اوڈوٹ آئی سی آئی جوڈ Bayern كی ویب سائٹ پہ جاکے یوڈین کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ اوپر ویڈین آئی کرنا ہے کس ہے اس ویب سائٹ پہ اور ہاں پہ آپ ویریفائر سائٹ کر لیں گے جیسے کہ ادرز ہیں یہاں پہ آپ کو name انٹر کرنا ہے mobile number انٹر کرنا ہے e-mail آئی ڈی انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو uden number انٹر کرنا ہے اور جس کے بعد کہ دوستوں otp آئے گا آپ کے mobile number پہ اور ایمیل پہ اسے آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا verify کرنا ہوگا جس کے بعد کہ یہ uden آپ verify کر پائیں گے تو دوستو اس پرکار سے جو uden ہے وہ open ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا کہ کس چارٹر کاؤنٹر کے دوارہ میمبر کے دوارہ یہ ویریفائی کیا گیا ہے اس کی فرم کا آئی ڈی کیا ہے اور جو آپ کی تیکس اوڈی رپورٹ کے امپورٹنٹ پرٹکولر ہوں گے جیسے کہ ترن اوور ہے پروفٹ ہے ریٹن ڈاؤن ویرلی ہو ہے ایسٹ کی پیر نمبری ٹیکسٹر ہے وہ یہاں پہ مینشن کی ہوں گے تو آپ اسے ویریفائی کر سکتے ہیں دوستو کس چارٹر کاؤنٹر کو یعنی کہ تیکس اوڈیٹر کو یوڈین کتنے ٹائم کے اندر اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے دوستو اس کے لئے اس کے پاس 60 days ٹائم ہوتے ہیں یوڈین کو جنریٹ کرنے کے لئے آئی سے کی ویب سائٹ سے اس میں date of signing and date of generation of یوڈین جو ہے وہ انکلوڈر ہوتے ہیں لیکن یادی کسی اتھولٹی کو اس سے پہلے جو ہے یوڈین کے شکتہ ہوتی ہے امیجیٹلی تو اس کے اس میں یوڈین کو امیجیٹلی جنریٹ کرنا ہوتا ہے دوستو کسی چارٹر کاؤنٹ یوڈین کو کتنے ٹائم کے تر ریوک کر سکتا ہے دوستو اس کے لئے اس کے پاس 48 hours ہوتے ہیں from the date of generation تو 48 hours کے اندر وہ اسے ریوک کروا سکتا ہے یعنی کہ deactivate بھی کر سکتا ہے تو اس لئے آپ کو insure کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹیکس اوڈیر کا یوڈین ہے وہ active ہو تو آپ آئی سے ایک ویب سائٹ پر اسے جا کے چیک کر سکتے ہیں status نیچے active لکھا ہوا آئے گا دوستو جدی یوڈین کو revoke کیا گیا ہے ٹیکس پیئر کے acceptance کے بعد تو اس case میں جو ٹیکس اوڈیر فارم ہے وہ valid نہیں مانا جاتا ہے دوستو جدی یوڈین کو revoke کر دیا گیا ہے اور revised text audit report submit کی گئی ہے اور اس میں fresh uڈین upload کیا گیا ہے تو جب ٹیکس پیئر accept کر لے گا revised uploader form اسے ہی date of submission مانا جائے گا دوستو یہ آپ کو کچھ باتوں کا ادھیان رکھنا ہے کہ صرف charter accountants جو کہ full time certificate of practice hold کرتے ہیں وہ ہی یوڈین generate کر سکتے ہیں ICI کی website سے تو دوستو یہ دی partnership firm ہے جس میں ایک سے زیادہ partners ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی partner یوڈین generate کر سکتا ہے نہیں دوستو جو وقتی سائن کرتا ہے آپ کی tax audit report کو وہی وقتی جو یوڈین generate کرے گا تو آپ اسے verify کر لیجئے گا کہ جس charter accountant نے آپ کی tax audit report سائن کی ہے اسی charter accountant کے دورہ یوڈین کو generate کیا گیا ہے تو دوستو کیا کوئی form register کر سکتے ہیں یوڈین portal پر صرف member ہی register کر سکتے ہیں جس کے پاس کے full time COP ہوتا ہے دوستو یادی کوئی assignment CA firm کے دورہ carry کی گئی ہے تو اس case میں یوڈین کون generate کرتا ہے دوستو جو partner یا proprietor sign کرتا ہے document کو وہی یوڈین generate کرتا ہے یادی ایک سے زیادہ partner نے assignment کو sign کیا ہے تو اس case میں سبھی signing partner کو یوڈین کو generate کرنا ہوتا ہے separately دوستو جو یوڈین ہے اسی practice CA ہی generate کر سکتا ہے جس کے پاس full time COP ہو جو member industry میں وہ generate نہیں کر سکتا ہے اسی پرکار جس وقتی کے پاس part time COP ہے وہ بھی یوڈین کو generate نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس certifying function نہیں ہوتا ہے وہ certify نہیں کر سکتا ہے documents کو جس کے پاس full time COP ہوتا ہے وہی یوڈین کو generate کر سکتا ہے دوستو جب charter accountant کے دورہ یوڈین generate کے ادھے tax order port کے لئے تو یہاں پہ gstn tax order کا جو function ہے وہ choose کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تو دوستو یہاں پہ tax order report کا جو form ہے 3cb کا کس close کے انترے کا tax order کر رہا ہے section 44 aba abb hit extra جو respective close وہ choose کرتا ہے تو آپ پہ دیکھ لیجیے گا کہ یہی close آپ کے tax order report میں mention ہوتا ہے تو اسے match کر لیجیے گا اور یہاں پہ assessment year choose کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ value عالی ہوتی ہیں جیسے total turnover as per tax order report net profit return down value of the asset assessment year ban of the sse تو دوستو جو آپ tax order report ہوتی ہے اس میں serial number 8 کے انترگر form 3cb میں close mention ہوتا ہے کہ کس close کے انترگر income tax audit کیا گیا ہے تو یہ close Udin میں mention کرنا ہوتا ہے charter accountant تو آپ check کر لیجئے کہ close ہی ہو دوستو tax order report کے دو part ہوتے ہیں form 3ca 3cd form 3cb 3cd تو کیا اس کے لئے separate Udin generate کرنا ہوتے ہیں جی نہیں دوستو Udin آپ کو per assignment per signatory basis generate کرنا ہوتا ہے اس لئے اس case میں ایک Udin generate ہو گا form 3ca 3cd کے لئے 3cb 3cd کے لئے دوستو جب charter accountant tax order report فائل کرتا ہے تو اس کے ساتھ financial statement بھی attach کرتا ہے جیسے balance sheet and profitable loss تو دوستو کہ اس کے لئے الگ سے Udin generate کرنا ہے دوستو یدھی جو financial statement ہے اس audit کروانے کے شکتہ نہیں ہے کسی اور act کے انترگت ہے تو اس case میں آپ کو tax audit کے لئے Udin کو generate کرنا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کے دھیaan رکھ ہے کہ ca کے دور tax audit report upload کر دی گیا بینا دن کے یا پھر جو دن ہے 60 days کے اندر date نہیں کیا گیا ہے تو اس case میں جو form accept کیا گیا ہے tax pair مانا جائے گا اور اس case میں مانا جائے کہ tax audit report file ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کے according جو income tax میں consequences ہیں وہ آپ کو bear کرنے ہو گے دوستو اسی پرکار یدھی کوئی form upload کر دیا گیا ca کے دوارہ with udin لیکن tax pair accept نہیں کیا ہے تو اس case میں بھی سے file ہوا نہیں مانا جائے گا دوستو کس دن جو tax audit report file ہوئی مانی جاتی ہے دوستو جس دن ca tax audit report upload کر دیتا ہے اس کے بعد tax pair accept کر لیتا ہے وہ date یا پھر جب charter accountant udin کو furnish کر دیتا ہے income risk site پہ date ان دونوں میں سے جو date سب کیا گیا ہے اس دن سے مانا جائے گا کہ tax audit report invalid ہو گئی ہے accordingly income tax کے consequences have bear کر نے ہوں گے tax دوستو income tax department کے دورہ udin کو validate جاتا ہے back end پہ جب یہ validate ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے دوستو charter counted income site پہ login کر کے جو udin update کر سکتا ہے اس کے لئے e-file میں جائے گا income test form میں جائے اور view and update udin detail پہ click کرے گا یہاں پہ single pen کے gain udin کو update کر سکتا ہے اور یہاں پہ udin کا status check کر سکتا ہے بل udin کا امید کرتے ہیں دوستو آپ کے لئے news useful ہوگی لائک کریں اور share کریں تاکہ سبھی لوگوں تک جان کار پہ پہ ان کمپلائنس کر پائیں ریگول gst اور tax update کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں friends آپ tds income tax gst اور accounting software audit rail کے ساتھ compliance آسانی سے کر سکتے ہیں ان software کے ڈیمو دیکھنے کے لئے آپ ہمیں mobile number کے ساتھ email کر دی جی ے tax gmail